بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعالی سیدہ محمد انسان دنیا سے اول آخر جانا ہے موت ٹل نہیں سکتی تو انسان اس چیز سے ڈرے کہ وہ ایمان چھوڑ کے نہ مرے تو آقا جی نے کہا جو خدا پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کسی کو مان گیا ہے دل سے خدا کی بات کو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کافروں کو ملک میں نہ رہے تو اس چیز سے سخت منع فرمایا ہے مسلمان رکھتا ملک میں بھی کچھ اور ہو جاتا ہے تو جو وہاں بھائی رہتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اگر بہت مجبوری ہے تو وہاں کی تعلیم کچھ حاصل کر کے نکلنے کی کوشش کریں بہت مجبوری نہیں ہے تو وہاں تعلیم نہ سے تعلیم بھی دوسری سے کا حاصل کریں اور اپنی اولاد کا بہت خیال کریں اور اس ملک میں نہ رہیں بالکل نکلنے کی کوشش کریں اور نبی کریم کی آباد کو اہمیت دیں ورنہ پھر یہ نہ ہو آپ نے اپنی عزت سے لوگ اپنی عزت سے ہاتھ دو لیتے ہیں پھر اپنی عزت سے ہاتھ دو لیں بیٹیوں کے بہنوں کے ہے جی اس نے برباد ہو جائیں پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور جو چیز وہاں ہو جائے پھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے اس لئے اس ماحول سے بچنے کے لئے نبی کریم کی بات کو اہمیت جتنی بھی دیں کم ہے اور اگر کہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں تو انسان کی عزت برباد ہو جائے ایمانت کے ہاتھ سے چلا جائے اور یہاں تک بھی ہے کہ لوگ آخر تک جو آخر رہ جائیں گے وہاں وہ کافر ہو جائیں گے یہ بھی اس میں آیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ